جی اسلام علیکم والا اگری کلچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو نیا دن ہے نیا ہفتہ ہے لیکن صورتحال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو پنجاب گلہ منڈیوں میں جناس کی قیمتوں میں جو ہے زبردست مندی کا سلسلہ آج بھی بڑھ قرار ہے ریٹس جو ہے دن با دن جو ہے کم ہو رہے ہیں زمیندار پریشان ہے اوپر سے مگیائی زیادہ ہو رہی ہے اور ریٹس کم لگ رہے ہیں زمیندار کی فصلوں کے مکمل آپ کو اپ ڈی آپ کو اپ ڈیٹ اوگرہ دے رہتے ہیں موندی کے ساتھ جو بہت سے بھائی چابلوں کے آپ کو سبسکرائب کر لے مسائک ساکتے ہیں کیا کریں تاکہ وہ بھی مارکیٹ کی اپ ڈیٹ وغیرہ جناس کی تیزی مندی کی رپورٹس گھر بیٹھ کر سانی سے لیتے رہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں منجی کی منجی مارکیٹ جو ہے حالیہ دنوں میں زبردست مندی آ رہی ہے زمین دار کافی زیادہ پریشان ہے کہ ریٹس جو ہے کس کا پجا سے کم لگ رہے ہیں جو ہم نے وجہ نکال لی ہے تاکہ آپ کو بدا ڈالر جو ہے پچھلے دنوں سے حالیہ دنوں میں کافی زیادہ نیچے آ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں اس علاوہ انٹر مارکیٹ میں بڑی کمی دیکھنے کو ملی آرمی چیف نے جمکی بغیرہ لگائی جس کی وجہ سے ڈالر کافی زیادہ جو ہے نیچے آ رہا ہے بڑی وجہ یہ سننے میں آ رہی ہے کسی ویسے جناس کی قیمتوں بھی مندی دیکھنے کو مجھ رہی ہے دوسری طرف جو ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو چاول مافیا ہے مونجی مافیا ہے انہوں نے کوئی مطلب سسٹر مگرہ لگایا ہوا ہے جس کی بنا پر جو ہے جو ہے کافی جو ہے ڈاؤن کروا دیئے تاکہ زمینداروں سے آ سستے داموں سے مونجی وغیرہ کی خریداری کی جائے اس کے پاس جو ہے ریئر میں اضافہ کیا جائے فیلحال جو ہے یہ دو خبریں جو ہے مارکیٹ میں کافی زیادہ گردش کر رہی ہیں باقی آپ نے اپنی لازمی دینے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ کے خیال میں کس وجہ سے جو ہے ریئرس جو میں اچانک جو ہے کمی دیکھنے کو ملی ہے بے زبردست تیزی آنے کے بعد اچانک اس طرح کمی آ جانے بڑی وجہ سامنے فیلحال جو ہے آپ کی نظر میں یہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اپنے لازمی کمنٹ بوکس میں بتانا ہے باقی آپ کے ریئرس شیئر کریں آپ دوستوں کے ساتھ سو پندرہ زیرو نو کے ریئرس کی بات کریں چارزار چارسو سے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے تاگی پندرہ زیرو نو کے ریئرس ہیں جبکہ بعض اگلہ منڈیوں میں چار ہزار چھ سو سے بھی چار زار پانسو زیادہ پانسو سے بھی زیادہ جو ہے پندرہ زیرو نو کے ریئرس نہیں مل رہے اس کے علاوہ سولہ مانوے کی بات کریں جو ریئرس تقریباً چارزار دوستو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو روپے تک مل رہے ہیں فیمن چالیس کلو گرام کے حساب سے سوپر فین کی بات کریں تو ریئرس تین ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر جو ہے چارزار دوستو پچاس روپے تک پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ایڈی سکس کی بات کریں تین ہزار دوستو روپے سے لے کر تین ہزار پانسو پچاس روپے تک جو ہے ریئرس پہنچ چکے ہیں تفیل حال دوستو یہ تھی آج تک کی منجی کے حوالے سے اپ ڈیٹ چاولوں کی آپ دوستوں کے ہزار ساتھ ریڈ شیئر کریں پاندرہ ہزار نو سیلہ ہزار تھین سو سے اٹھ ہزار پانسر سو نے تک جو ہے مدرہ جو نو کا ورائٹی جو ہے چاولوں کی بارکیت میں سے اور یہ نوے چاولوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ داستو گانتہ مارکیت کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ بگرہ دیں تو گندم مارکیٹ بھی فیلحال خموش ہے ریٹس تقریباً جو ہے مستقم ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مندی بھی چاہ رہی ہے تقریباً جو ہے ریٹس جو ہے چارزار پانسو سے چارزار چھے سور پی تک پہنچ چکے پنجاب میں کیونکہ سندھ اور ہیدر آباد کی طرف چارزار چھے سو سے چارزار سات سو پیٹا چارزار آر سور پی تک سیل ہو رہی ہے مکعی کی بات کریں مکعی مارکیٹ زبردست مندی کی طرف جا رہی ہے ریٹس دوزار پی سے لے کر دوزار دو سو اسید بھی تک مل رہی ہیں سب سے اچھا بارہ سے تیرہ محچر والا مال جو ہے ٹیمج بندہ کوالٹی جو ہے پندرہ سو سے سولہ سور پی تک ریٹس مل رہی ہیں سرسوں کی بات کریں ریٹس تقریباً چھے سا چارزار سے چھے سار نو سو ساتزار بھی تک پہنچ چکے ہیں اسی طرح تیل ہوتیلی کی بات کریں ریٹس تقریباً جو ہے پندرہ سار تین سور پی سے لے کر جو ہے سولہ سار دو سو تین سور پی تک مل رہے ہیں دوستو یہ تھی آیت کی جناس کے والے سے اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کرائشیر کی اس کے علاوہ بہت سے بھائی جو ہے کارٹن پلاس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو کپاس کے جو صورتحال چل رہی ہے سات ہزار پانچ سو رویے سے لے کر جو ہے آٹھ ہزار آٹھ سو رویے تک جو ہے کپاس مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے دوستو آج کی یہ اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے جناس کی تیزی مندی کی رپورٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بحالہ اگری کلچر کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور جو دوست ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے گزار اچھا کہ مارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں فالو کر لیں اور اپنے بھائیوں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مارکیٹ کے والے سے اپ ڈیٹ وغیرہ آسانی سے لیتے رہیں